محسوس کیجئے کہ آپ کا تعلق شہر قائد سے ہے اور آپ شہر قائد میں کام کرنے والے نامی گرامی فلاحی ادارے ایدھی یا چھیپا کے رزاکار ہیں اور آپ ایدھی یا چھیپا کی کوئی ایمبولنس چلاتے ہیں ایک دن آپ کا سامنا کسی ایک ایسی لاش سے ہو جاتا ہے جو ایک نوجوان لڑکی کی لاش ہے بگورو کفن ہے نیم برہنا ہے آپ اس کو کور کرتے ہیں اور اپنے ساتھی ہلکاروں کی مدد سے اس لڑکی کو لہد میں اتار دیتے ہیں اتارنے کے بعد آپ گھر آتے ہیں گھر آکے اپنی روٹین شروع کرتے ہیں لیکن سبل نہیں پاتے کیونکہ آپ کی ذہن میں بہت ساری سوچیں ہوتی ہیں کہ ایک نوجوان لڑکی جو کسی کی بہن ہو سکتی ہے کسی کی بیٹی ہو سکتی ہے اس لڑکی کو اس حالت میں مردہ حالت میں نیم برہنا حالت میں بے یاروں مددگار کراچی جیسے شہر کے اندر کون چھوڑ گیا اور اس لڑکی پر کیا بیٹی ہوگی ابھی آپ یہ سوچ ہی رہے تھے کہ اگلے دن کی صبح ہو جاتی ہے اور پھر آپ اپنے کام پر جاتے ہیں آپ کا تعلق کیونکہ فلاحی تنظیم سے ہے ایدی یا چھیپا جس کا کام ہی یہ ہے کہ لوگوں کی مدد کرنا جو مسیبت میں گھرے لوگ ہیں ان تک پہنچنا کہ اچانک ایک اور لاش سے آپ کا سابنا ہو جاتا ہے اور پھر کسی نوجوان لڑکی کی نیم برہنا لاش کسی فٹپات پر پڑی ملتی ہے آپ اس لاش کو پھر اٹھاتے ہیں کور کرتے ہیں غسل دیتے ہیں اپنے ہلکاروں کے ساتھ مل کر اس نامعلوم لاش کو لہد میں اتار دیتے ہیں تدفین کرنے کے بعد آپ کی سوچ کی انٹینسٹی اشدت اور بڑھ جاتی ہے اور محسوس کیجئے کہ یہ اکہ دکہ واقعات نہیں بلکہ کراچی جیسے معاشی حب میں پاکستان کے دل میں اس طرح کے کئی واقعات ایک نئی دو نئی تین نئی چار نئی درجن بھر نامعلوم لڑکیوں کی نوجوان لڑکیوں کی لاشیں آپ کو اٹھانی پڑتی ہیں اپنے ہلکاروں کو موبیلائز کرتے ہیں لہد میں اتار دیتے ہیں آپ پولیس ہلکاروں سے رابطہ کرتے ہیں آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں تک ریپورٹ کرتے ہیں کہ ہمیں درجن بھر لاشیں ایسی لڑکیوں کی جو نوجوان ہیں جن کی عمریں اٹھارہ سے بیس سال ہیں وہ لاشیں مل رہی ہیں اور یہ واقعات آئے روز بڑھتے چلے جا رہے ہیں تو یقین کیجئے کہ آپ کی سوچ کا یہ گھوڑا جو آپ دوڑا رہے ہیں یہ بہت ساری جگہ پر پہنچے گا بہت ساری بہنوں اور بیٹیوں تک پہنچے گا اور آپ سوچ میں گم ہو جائیں گے کہ کیا شہر قائد میں کوئی سیریل کلر آ گیا ہے کیا شہر قائد کی لڑکیوں کو سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت موت کے گھاٹ اتارا جا رہا ہے ان کی بے گورو کفن لاشوں کو بے یاروں مددگار سڑکوں پر کون چھوڑ چلا جاتا ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں تک بھی معلومات نہیں پہنچتی ہیں نہ ہی کوئی رپورٹ کرتا ہے کہ ان کی بہن یا ان کی بیٹی گھر سے غائب ہو گئی ہے اچانک سے تھانہ سچل کی حدود میں ایک لاش ملتی ہے اور یہاں سے شہر قائد میں ملنے والی نامعلوم لاش جو نامعلوم لڑکیوں کی لاشیں ہوتی ہیں ان کا مومہ یا ان کی گتھی سلجنے لگتی ہے یہ گتھی سلجتے سلجتے کہاں تک پہنچتی ہے اور اس سارے معاملے کے پیچھے کون نکلتا ہے اور کیا ہے جو شہر قائد جیسے معاشی حب پر ایک بہت بڑے سماجی ایشو کو جنم دے رہا ہے آج کا ویلاغ اسی بارے میں ہے تو آئیے اس ویڈیو کو شروع کرتا ہے آج جو سٹوری ہم آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں یہ ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ ہے یہ کوئی سیاسی پرابلم نہیں ہے یہ ایک سماجی ایشو ہے ہاں اس کے پیچھے سیاسی ہینڈلرز اس کے پیچھے بھاری بھرکم قوتیں ضرور موجود ہیں جو اس سٹوری کو مین سٹی میڈیا تک نہیں آنے دیں گی لیکن اس سٹوری کو ہم اپنے ویلاغ کی صورت آپ کے سامنے اس لیے لکھ رہے ہیں کہ یہ بہنوں اور بیٹیوں کا پرابلم ہے اور یہ صرف شہر قائد کی بہنوں یا بیٹیوں کا مسئلہ نہیں ہے بلکہ ملک پاکستان کی بہنوں اور بیٹیوں کا پرابلم ہے کیسے نوجوان لڑکیوں کو ورغلائے جاتا ہے اور پھر ان کو موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا ہے کراچی کا علاقہ سچل اور تھانہ سچل کی حدود میں ایک نوجوان لڑکی کی نامعلوم لاش ملتی ہے اور اس سارے معاملے کی گتھی اس لاش کی انویسٹیگیشن کے بعد سلجنا شروع کرتی ہے جس وقت تھانہ سچل کی حدود میں اس لڑکی کی لاش ملتی ہے فرینزک کرائے جاتا ہے تحقیقات ہوتی ہیں سپیشل انویسٹیگیشن سل اپنی تحقیقات کا آغاز کرتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ ایک ایسی لڑکی کی لاش ہے جس کو ملتان سے خریدا گیا تھا یہ دور جاہلیت کا زمانہ نہیں ہے کہ جہاں پر لڑکیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا یہ کسوی صدی ہے دوزار تئیس ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور سائبر سیکیورٹی کا زمانہ ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ آج لڑکیوں کو سرعام بیچا جاتا ہے آج بھی یہ گھنونہ دھندہ اپنے اروج پر ہے ایک لڑکی جسے ملتان سے بیچا جاتا ہے اور ملتان سے کراچی کا ایک شہری خرید کر اس کو کراچی لے آتا ہے پھر کراچی میں ایک نائکہ کے حوالے اس کو کر دیا جاتا ہے وہ نائکہ اس لڑکی کو ایسے لوگوں کے حوالے کرتی ہے اور ایسے لوگ اس کو لے جاتے ہیں جو کراچی کے مضافات میں ایک نیٹورک کو آپریٹ کرتے ہیں کراچی کے مضافات میں بہت سارے فارم ہاؤسز ہیں بہت ساری ایسی پرائیوٹ پلیسز ہیں جہاں پر ڈانس پارٹیز کا انعقاد کیا جاتا ہے اور ان ڈانس پارٹیز کو آرگنائز کرنے کے لیے عام لوگ نہیں ہوتے بلکہ متعلقہ پولیس اہلکار وہاں کے نامی گرامی سیاسی اہددار یہ میں نہیں کہہ رہا یہ سپیشل انویسٹیگیشن سیل کی تحقیقاتی رپورٹ کہہ رہی ہے ان سب لوگوں کی ناک کے نیچے ان ڈانس پارٹیز کو آرگنائز کیا جاتا ہے ان ڈانس پارٹیز میں ان لڑکیوں کو بھیج دیا جاتا ہے بقائدہ بکنگ ہوتی ہے رینٹل آپرچونٹی پر ان لڑکیوں کو وہاں پر بھیج دیا جاتا ہے جہاں ظاہر ہے ادھم مچایا جاتا ہے حلہ گلہ ہوتا ہے ناچ گانا ہوتا ہے رکس و سروط کی محافظ سجائی جاتی ہے اور ظاہر ہے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی ناک کے نیچے ہوتا ہے کیونکہ یہ ہو نہیں سکتا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو اس کی خبر نہ ہو تھانہ سچل کی حدود میں پیش آنے والے اس واقعے کی اس تحقیقات نے بڑے بڑوں کے فکر پہ بڑی بڑی دستک دے دی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ دروازہ کھلتا ہے یا نہیں کھلتا ہے اب جیسے ہی یہ تحقیقات آگے بڑھتی ہیں تو معلوم پڑتا ہے کہ بہت سارے کالجز اور یونیورسٹیز کی طالبات کو ایک سوچی سمجھی پلاننگ کے تحت پہلے تو میوزیکل گروپس میں گانے کی محافظ کے اندر کچھ پلیسز پر وہ ریسٹورانٹس ہو سکتے ہیں ہوتیلز ہو سکتے ہیں کسی کا گھر ہو سکتا ہے وہاں پر ان کو اس کی لط لگائی جاتی ہے اور پھر ایک شخص جو کراچی کی جیل سے رہا ہو کر آتا ہے وہ یہ ریپورٹ کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ وہ اصل میں اس گینگ تک کیسے پہنچ گیا وہ بتاتا ہے کہ جب وہ اس طرح کی میوزیکل ایونٹس میں پارٹسپیٹ کرتا ہے اپنے دوستوں کے ساتھ تو کچھ ایسی کینڈیز دی جاتی ہیں جو بڑی چامنگ ہوتی ہیں چامنگ کینڈیز چھوٹی چھوٹی جیسے بچوں کی گولیاں ٹافیاں ہوتی ہیں اس طرح کی کینڈیز دی جاتی ہیں اور ان کینڈیز کو کھانے کے بعد آپ ایک سرور محسوس کرنے لگتے ہیں آپ نشے میں نیم مدھوشی میں محسوس کرنے لگتے ہیں وہ فیلنگ آف ایکسٹیسی ہوتی ہے آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کا ذہن تھوڑی دیر کے لیے پلیجر محسوس کرتا ہے اور اس کے بعد آپ اور مانگتے ہیں جب مانگتے چلے جاتے ہیں آپ اس کو استعمال کرتے ہیں تو نشہ ظاہر ہے آپ کوئی دوائی یا کوئی میڈیسن جب استعمال کرتے ہیں انٹی بائیٹک لیتے ہیں تو ایک انٹی بائیٹک کی جو استعمال اگر بہت زیادہ ہو جائے تو پھر آپ کی جسم پر وہ استعمال یعنی افیکٹ کرنا اثر کرنا چھوڑ دیتی ہے بلکل اسی طرح یہ کینڈیز بھی ایک حد تک آپ کی باڈی پر اثر کرتی ہیں اس کے بعد آپ وہ کینڈیز لیتے بھی ہیں تو وہ فیلنگ آف پلیجر جو ہے وہ نہیں آتی ہے وہ ایکسٹیسی آپ محسوس نہیں کرتے ہیں وہ نیم مدھوشی آپ محسوس نہیں کرتے ہیں اس کے بعد انٹینسٹی بڑھائی جاتی ہے جب کسی مریض پر انٹی بائیٹک کام کرنا چھوڑ دیتی ہیں تو پھر اس کو سٹیرویڈ دیا جاتا ہے ڈوزج انکریز کر دی جاتی ہے پوٹنسی انکریز کر دی جاتی ہے بلکل اسی طرح اس نیٹورک میں کام کرنے والے لوگ اس کی پوٹنسی کو اس کی ڈرگ کی شدد کو بڑھاتے ہیں جیسے جیسے بڑھایا جاتا ہے تو آپ نا چاہتے ہوئے بھی انکونشیسلی آپ نشے کے عادی ہونے لگتا ہے اور نشے کی یہ لط آپ کو ڈانس پارٹیز میں ملتی ہے ان ڈانس پارٹیز کے اندر حال ہی میں کراچی کی انویسٹیگیشن پولس نے چھاپا مارا اور یہ دیکھنے کو ملا کہ وہاں پر نوجوان لڑکیاں جن کی عمریں سولہ سترہ اٹھارہ سال بیس سال کی عمر کی حد تک کی لڑکیاں نیم برہنہ حالت میں رکس کر رہی تھی شراب کی بوتلیں موجود تھی وہاں پر اسی طرح کی پلز موجود تھی کہ جس کو لینے کے بعد آپ مدہوش ہو جاتے ہیں اور سچل کی حدود سے ملنے والی لڑکی کی لاش پر بھی جب تحقیقات کی گئیں تو پتہ چلا کہ اس نے بھی نشاور عدویات لی ہوئی تھی وہ مدہوشی کی حالت میں تھی اور وہ اس کو برداشت نہیں کر سکی جب برداشت نہیں کر سکی اس کو فوری طور پر ہسپتال لے جایا گیا بے ہوشی کی حالت میں لیکن ہسپتال لے جانے پر بھی وہ جامبر نہیں ہو سکی اور پھر اس کے بعد اس لڑکی کی لاش کو یوں ہی سڑک پر بیاروں مددگار چھوڑ دیا گیا یہ لاش کمبل میں لپٹی وی تھی اور کمبل میں لپٹی وی اس لاش نے اصل میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی سوچ پر دستک دی جب انہوں نے اپنی تحقیقات کے دائرہ کار کو وسیع کیا تو معلوم پڑا کہ یہ ایک لڑکی نہیں ہے بلکہ ریسکیو اہل کار جو ریپورٹ کر رہے تھے بار بار کہ آئے روز شہر قائد سے اسی طرح کی لڑکیوں کی لاشیں مل رہی ہیں تو پھر جب انڈوٹس کو کنیکٹ کیا گیا تو پتا چلا کہ وہ لڑکیاں جن کی لاشیں پہلے ملی تھیں اصل میں وہ بھی اسی طرح کے نیٹ ورک کے ہتھے چڑ گئی تھی اور اس کے بعد ان کو نشے کا عادی بنایا گیا تھا اور نشے کی لط لگانے کے بعد جب اوور ڈوز لے لی انہوں نے اس پلیجر کو سیکھ کرتے کرتے حاصل کرتے کرتے جب اوور ڈوز ہوئیں مدہوش ہو گئیں بےہوش ہوئیں اور بےہوشی کی حالت میں ان کو ہسپیٹل لے جائے گیا اور وہاں پر وہ جامبر نہیں ہو سکیں تو بیاروں مددگار ان کو یوں ہی سڑک کے اوپر چھوڑ دیا گیا مور اور لیس زائر ہے جہاں جرم ہوتا ہے تو وہ اپنا نشان چھوڑتا ہے اور جرم سے ہونے والا نشان اس مجرم تک کا پتہ دیتا ہے اب ایک نیٹورک پکڑ لیا گیا ہے کچھ لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے ان سے تحقیقات کی جارہی ہیں اور ابتدائی تحقیقات میں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ یہ کالیجز اور یونیورسٹیز کی لڑکیاں ہیں جن کو ورغلایا جاتا ہے نہ صرف کراچی کے اندر کراچی میں بڑی تیزی سے یہ ہو رہا ہے بلکہ پورے پاکستان سے اسی طرح سکولز اور کالیجز کے اندر لڑکیوں کو کینڈیز کی صورت میں اس طرح کی ڈرگز دی جاتی ہیں کچھ ہینڈلرز کے ذریعے سے کچھ لوگوں کو پلانٹ کیا جاتا ہے جو ان کو اس طرح کی پارٹیز میں لے کے جاتے ہیں نشے کی لٹ لگاتے ہیں اور ہوتے ہوتے آہستہ آہستہ وہ اس نہج پر پہنچ جاتی ہیں کہ جہاں سے واپسی کا راستہ ممکن نہیں ہوتا یہ ایک ایسا ناسور ہے جو ہمارے معاشرے کے اندر سرائیت کرتا چلا جا رہا ہے اس کے لیے ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ اپنے گرد و نواب پر نظر رکھیں لوگ کہاں سے کیا لے رہے ہیں ایون بڑی مچور ہوتی ہیں خواتین جب کالیج یا یونیورسٹی تک پہنچتی ہیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ یہ لوگ جو اس نیٹ ورک کو چلا رہے ہیں یہ کتنے زیادہ مچور ہوں گے اور تحقیقات میں یہ بات پتا چلی ہے کہ آن لائن بھی ایک نیٹ ورک چل رہا تھا یعنی آن لائن ان پارٹیز کی بوکنگ ہوتی ہے سب سے پہلے ایک شاؤٹ آؤٹ دیا جاتا ہے کیمپین چلائی جاتی ہے ریجسٹریشنز اوپن کی جاتی ہیں یہاں پہ لوگ اپنی ریجسٹریشن دیکھا دیکھی جب ایک لڑکی ریجسٹر کراتی ہے دیکھا دیکھی دوسری کراتی ہے تیسری کراتی ہے گروپ بن جاتا ہے تو گروپ کی صورت میں کالیجز یونیورسٹریز کی لڑکیاں ریجسٹر کر آکے اس طرح کے پلیٹ فارم سے پہنچتی ہیں اور پھر وہ اس طرح کے لوگوں کے مکرو دھندے کا شکار ہو جاتی ہیں یا ان کے جال میں پھس جاتی ہیں تو ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ لڑکیاں جو معصومیت کے اندر اس طرح کے لوگوں کے ہتھے چڑ جاتی ہیں وہ بھی اپنے گرد و نوا پر نظر رکھیں کیونکہ نہ چاہتے ہوئے بھی آپ اگر کسی ایسی جنگل میں پھس جائیں گے جس سے نکلنا بہت مشکل ہو جائے گا تو خدا نہ خواستہ یہ آپ کی زندگی بھی لے سکتا ہے تو آج کا ایشو آپ کے سامنے رکھنا اس لئے ضروری تھا کہ آپ اپنے گرد و نوا پر نہ صرف نظر رکھیں بلکہ اس طرح کے لوگ اگر کہیں آپریٹ کر رہے ہیں یا آپ کو آن لائن پلیٹ فارم ایسا کوئی دکھائی دیتا ہے یا آپ کو کوئی ایسی کینڈی یا کوئی اس طرح کی چیز آفر کرتا ہے تو آپ قانون نافذ کرنے والے اداروں کو رپورٹ ضرور کیجئے مجھے رہانداری کو اجازت دیجئے اپنے بہت سارا خیال لکھے گا اسلام علیکم